ملی پرتھانا پرواری کمر گورو سنگھ نے سامن ماس کے پاون اوسر کو دیکھتے ہوئے بھوہ پار استد بابا منجشور نات شیو مندر کا نیری چھڑ گیا انہوں نے مندر پرشازن کے ساتھ ملکہ شردالوں کے سرچہ کے بیاپک انتظاموں کا جائزہ لیا سامن ماس میں مندر میں بھکتوں کی بھاری سنکھیا کو دیکھتے ہوئے مہلہ اور پروش شردالوں کے لیے الگ الگ بیریگیٹنگ کی بیوستہ کی گئے یہ مندر پرشازن میں سرچہ بیاستہ کو مضبوط کرنے کے لیے چپے چپے پسیسی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں بابا منجشور نات دھام کے ادیچ شریعہ خیلیش گری نے بتایا کہ سامن ماس میں ہزاروں کی سنکھیا میں شردالوں بابا منجشور نات کا جلا بھی شیک کرنے آتے ہیں مندر پرشازن نے شردالوں کی سویدہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیاپک انتظام کیے ہیں سامن ماس کی شروعات سے پہلے دور دراز کے علاقوں سے شردالوں جل چڑھانے کے لیے مندر پہنچ رہے ہیں مندر پر اسر کو سوکش اور بھاویا بنانے کے لیے صاف صفائی اور سجاوٹ کا کاری بھی پورا کر لیا گیا ہے اس سامن میں گورکپونی سے بات کرتے ہوئے منجشور نات دھام کے ادیچ اکھیلیش گری نے کہا ہمارے لوگ بھی بیاستہ میں صحیح کرتے ہیں کی طنی کی بھی ہوتی ہے ہاتھ بھیر کم کم پچھاسو ہزار کی بھیر ہوگی ہزارو کسند کرام لوگ آتے جاتے رہے ہیں کیا نام ہے آپ کو اپنیش گری اکھرچ بابا منجشور نات دھام